آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں سپائسی اینڈ سویٹ فرنچ فرائز بہت ہی مزے کی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک جیلی فرائز بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے آلو کو فنگر چپس کی شکل میں کاٹ لیں گے اور پھر اس کے اوپر کوٹنگ ہوگی کون فلور اور میدے کی اور اس کے بعد ایک سوس بنے گی سوس میں چلی پیس براؤن چوگر ہری مرچیں چلی سوس سویا سوس سرکا یہ تمام چیزیں جائیں گی میں نے دیکھ سی میں پانی لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں آلو اس میں ڈال دوں گی ہم صرف ایک منٹ تک ان کو بوائل کریں اس میں ایک ٹیبل سپون نمک بجھائے گا آلو کو ایک منٹ سے زیادہ نہیں بوائل کرنا آورکک پلکل بھی نہیں کرنے پھر اس کے بعد ان کو تھنڈا کر لیں دو ٹیبل سپون کون فلور ہے اور دو ٹیبل سپون میدہ ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا سوالٹ اور پیپر شامل کروں تھوڑی سی ریڈ چلی بھی جائے گی انجیدوں کو مکس کر لیں اور آلو میں شامل کر دیں اس کی ہم آلووں پر کوٹنگ کریں گے اور اگر میں ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے بہت تھوڑا سا پانی جائے گا ایک ٹیبل سپون کے قریب پھر آپ اس کو مکس کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا پانی اور شامل کیا ہے اور ایک پروپر سی تھین لیئر ہمیں اس کے اوپر چاہیے ایک ٹیبل سپون میں نے کارن فلور اور شامل کیا ہے کیونکہ یہ مجھے کوٹنگ جو تھی تھوڑی ہلکی لگ رہی تھی نہ زیادہ موٹی ہم نے کوٹنگ کرنی اور نہ زیادہ پتلی بس ایک درمیانے درجے کی کوٹنگ ہوگی ہمیں ترین آلووں کے اوپر پھر میں کو فرائی کر لیں گے پین میں نے گی گرم کر لیا اب اس میں میں آلو ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھا سپنگ کر رہی ہے اس طرف سے کلر آج ہے تو اس کو ٹرن کر لیں اور اسی طرح سارے چپس فرائی کر لیں لپس کو میں نے فرائے کر لیا اب اس کی سوس تیار کریں گے ایک ٹیبل سپون آئل جائے گا اس میں لسن ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو کلر دیں گے یہ ہری پیاس کا وائٹ پارٹ ہے یہ اس میں جائے گا ایک پیاس آلٹ اینڈ بلیک پیپر چیلی سوس جائے گی تقریباً دو ٹیبل سپون سویا سوس جائے گی دو ٹیبل سپون اس میں گرین چیلی جو ہے وہ بھی جائے گی کیونکہ سپائس زیادہ ہو جائے گا اس سے اگر آپ کو نہیں پسند اتنا سپائس تو آپ مت شامل کریں اور ایک ٹیبل سپون جائے گا اس میں براؤن شوگر دو ٹیبل سپون اس میں کیچپ ڈال دیں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اور ایک ہی ٹیبل سپون سرکا ہے یہ ریڈ چیلی پیسٹ ہے یہ بھی تقریباً ہاف ٹیسپون ڈال دوں گی میں پانی جائے گا تقریباً آدھی پی آدھی اس پیسٹ پر آپ سوس کو ٹیسٹ کر لیں کوئی چیز کم ہوگی تو اس کو شامل کر لیں میں ہاف ٹیسپون چینی بھی شامل کر رہی ہوں بھڑا سا ٹھک کرنے کے لیے ہم اس میں کون فلور ملا پانی شامل کریں گی تاکہ یہ مارا ٹھک سی سوس تیار ہو جائے پھر اس سوس میں ہم فرائی چپس کو کوٹ کریں گی میں سوس میں چپس شامل کر رہی ہوں بھڑا چپس کو اس میں کوٹ کریں سوس میں اور فلیم ووپ کر دیں آپ کے سپائسی فرنچ فرائز ریڈی ہیں آپ اس کو موڈل کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کھا سکتے ہیں اسے انجوائی دیں اللہ حافظ جنف موسیقی جنقے collectors ٹھن ٹھو ٹھن 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 ٹھvar ٹھن